اور اس اطاعت میں صرف یہ اطاعت ہی نہیں آتی کہ وہ کہے کھانا لا دو تو لا کے رکھ دے اور وہ کہے کہ بازار چلو تو ساتھ چل دے اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے جسے بعض اوقات بہت سی پڑھے لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی کیمری جنورسٹی سے انہوں نے لا میں ایم فل کیا تھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے میں نے کہا بتائیے کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر میں نے کہا قانون پڑھ کے قانونی ٹرانسی گھر میں بھی استعمال ہوں گی شوہر اور ریپ پہتا سر چکرا گیا یہ بات بہت ڈھکی چھپی ہے لیکن چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے بتانا ضروری ہے بہت سے گھرانوں میں خرابیاں اور بہت سے گھرانوں میں لڑائیاں اور بدمزاجیوں کی جو روٹ کاؤز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جسے کوئی نہیں کھولتا نہ کوئی ماں بتاتی ہے نہ کوئی استاد بتاتا ہے نہ کوئی اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے اور عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے لیکن جب عورت کا ایک موڈ ہی صرف ریزسٹ کر رہے کا بن جائے اور شوہر کو صرف یہ اندرسٹیننگ ہو کہ اس نے تو میری بات ماننی ہی نہیں تو یہ چیز بہت سی تلخیوں کو جنم دیتی ہے ایسے میں عورت اور مرد کے مزاج میں چکے ایک قدرتی فرق ہے بعض اوقات شوہر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے عورت نہیں پوری کر سکتی یا عورت کا مزاج اس سے مختلف ہے یا عورت اس کو اپنے لیے ایک مصیبت اور بوجھ سمجھتی ہے تو بھی اس موقع پر اطاعت کہ اللہ کا حکم ہے اور اگر میرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو میرے رب کی رضا اس میں ہے مجھے اس سے جزا چاہیے صرف اپنی مرضی نہیں آپ دیکھیں کہ جب سے عورت نے اپنے اوپر گھر اور باہر کی دہری ذمہ داری لی تو اس میں عورت کے لیے اس مقام پر اطاعت شوہر زیادہ مشکل ہو گئی کیونکہ وہ دن بھر باہر کے کاموں سے اتنی تکی ہوئی ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں کہ شوہر کی بات مان سکیں وہ بے شمار گھر کے علاوہ باہر کی ٹینشنز میں گرفتار ہیں لہذا ایک طرف اپنا گھر خراب کر رہی ہے جاہرے ایک شوہر کو اگر روز نہ ہی سننی پڑے تو اس کی توجہ لازمان باہر جائے گی وہ کہیں اور دیکھے گا ذمہ دار کون ہوگا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی میں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر ناروہ زیادتی کرتا ہے اور بالکل بے رہم ہے یا ایسا کو مطالبہ کرتا ہے کہ جو ناجائز میں آتا ہے وہ تو نہیں پورا کرنا جسے آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیانی کیوں نہ ہو اسے حرام قرار دیا گیا چاہے وہ عمل قومِ لوت سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو یہ تو ناجائز ہے ہی لیکن فطرت کے دائرے میں اور اس میں بنیادی چیز جو بہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ بہم ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوا کرتی ہر شخص اتنا کنسیڈریٹ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہاں شوہر کو باہر کی مشکت دینا کتنی مشکت ہوتی ہے گرمی میں دھوپ میں مثلاً ہر شخص کا ائر کنڈیشنڈ آفس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں بہت سے مرد سڑکوں پر سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی کوئی اور مقام بنا رہے ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشکت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پینفل کام ہے اور اس نے محنت کی اور بیوی کے لیے سارا آرام فراہم کیا کھانا پینا باقی ضروریات اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں ہے دل نہیں مان رہا تو کیا ہوا نہ سئی لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو رازی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلح آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں کیونکہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھتی ہوگی اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ اور عورتیں اگر مفینڈ ہونے لگتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور ناتیں سن سن کے جھومتے ہیں تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نات سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے کتاب و نکا ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یہ کوئی جنون ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رہم نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شہر اس سے طالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس میں لانت لجوانی شروع کر دی جائے نہیں یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے کہ ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی پر اسی لئے ایک اور حدیث ہے اگر ابو حرارہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خاند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک عام روز ورہ زندگی کے کاموں میں کوپریشن اطاعت بمانا کوپریشن ہے توعن کا مطلب ہے خوشی سے کام کرنا نمبر دو اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت ہاں کہاں اطاعت نہیں جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْسِيَةِ الْخَالِقِ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پہ ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے وہ ہر کی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات باگ باگ کے مانی جاری ہے اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے تو بساوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے اور بعض اوقات شوہر کی اطاعت کالیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں کہ بی بی کرے ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ساتھ اس لیے آر لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے مثلا سر ڈھکنا شوہر کو پسند نہیں کیا کریں اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا یہاں شوہر کی ہم ہنڈر پرسنٹ اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے لیکن جب رات کو شوہر بلائے وہاں اپنا دل نہیں لہٰذا چاہیں اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائیں سب اطاعت بھول جاتے ہیں تو ایک مسلمان عورت ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے اطاعت گزار ہے یہ کہتی ہیں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو دو لفظ پر مبنی ہیں فسالحات کان اطاعت پر عمل کریں ان کے گھریلو زندگی کے ففٹی پرسنٹ مسائل خود حل ہو جائیں گے آدھے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں گے کیونکہ مرد سیکسائیڈ ہوگا اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمعی سے کر سکے گا اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے تو گھر تو کیا باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا فسالحات کانتات نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو بجال آئے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے تو ہمیں ایسی بہترین عورت بن کے دکھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاون کی شکر گزاری نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اس سے وہ صرف لڑائی کرتی رہتی اور گلے شک پہ کرتی رہتی کمپلینٹس کمپلینٹس ہر چیز میں کمپلینٹس تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس کتنی بھی جسمانی طاقت ہے یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہے وہ انسان ہے وہ یومن بینگ ہے وہ بھولتا بھی ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے ہمیشہ گنتی کر کے رکھیں